دیکھیں ایک تو رمضان کے روزوں کی نیت کا وقت کب سے کب تک ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد کیونکہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے اور فجر تک رہتی ہے یعنی فجر کے شروع وقت تک جس کو ہم طلوع صبح و صادق کہتے ہیں تو یہ پورا رات اس کا نیت کا وقت ہے اس کے علاوہ اگر کوئی رات میں نیت نہیں کر سکا تو دن میں بھی نیت کر سکتے ہیں زوال کے وقت سے پہلے پہلے بھی نیت ہو سکتی ہے اچھی طرح یاد رکھیں لہذا آپ مثال کے طور پر اب یہ یاد رکھیں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں اس کے لئے کوئی زبان سے الفاظ عدا کرنا لازم نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگلے دن اب پہلا رمضان کا روزہ آنے والا ہے مغرب کے بعد آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں لاکے رکھیں کہ بھی اب اٹھیں گے سہری کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے فرض کر لیں آپ سوتے رہ گئے اور پوری رات نکل گئی اگلا دن حتی کے زوال کے بعد آپ کی آنکھ کھولی فرض کر لیں تو اب یہ روزہ ہوا کے نہیں ہوا تو یہ بالکل روزہ ہو جائے گا کیونکہ غروبِ افتاب کے بعد اگر آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کل کا روزہ رکھیں گے تو بس یہ گویا کہ رات میں ہی نیت ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ این سہری کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں اس وقت ہم نیت کو حاضر کریں تو پوری رات میں جب کبھی نیت ہو جائے گی تو یہ روزہ صحیح ہے اسی طریقے سے دن میں بھی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ارز کرتا ہوں آپ کو نیت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پوری رات میں نیت کی وہ ٹھیک ہے اور رات شروع ہوتی ہے غروبِ افتاب کے بعد تو گویا کہ غروبِ افتاب کے بعد بھی کسی کی نیت حاضر تھی اور رات میں آنکھ نہ کھولی حتیٰ کہ زوال کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرض کر لیں تو وہ نیت کافی ہے دوسرا یہ کہ بعض اوقات ہم رات میں سوتے رہ جاتے ہیں آنکھ کھلتی ہے فجر کے وقت میں یا فجر کے بعد تو جیسے آپ کو بتایا کہ زوالِ افتاب سے پہلے پہلے نیت ہو سکتی ہے کسی کا اس میں فقہی اختلاف ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہے تو کریں فقہ حنفی کے روشتی میں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اور اس کے دلائل باقاعدہ ہیں لیکن چونکہ ہمارا پرگرام دلائل کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لئے میں خالی خلاصہ آپ کو مشتہد اور متقی پرہزگار علماء کے جو اشتہات کے نتائج ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں تو لہذا اس میں کوئی وصفصے کی حاجت نہیں ہے زوالِ افتاب سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں اور زوالِ افتاب جاننے کے لیے نمازوں کے اوقات کے کلنڈر اپنے گھر میں احتیاطا ضرور رکھیں زہر سے پہلے ایک خانے میں لکھا ہوتا ہے دہوہِ کبرا یا زوالِ افتاب اس میں جو وقت لکھا ہوگا سمجھ لیں یہاں سے زوال کے وقت کی افتادہ ہوگی اور اگلے خانے میں وقت زہر لکھا ہوگا یہ پورا جو وقت ہے یہ زوال کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے اور اس میں بس یہ ضروری ہے کہ آپ نے اگر دن میں آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا ہو بھولے سے ہو گیا تو کوئی بات نہیں جیسے مثال کے طور پر رات میں آنکھ نہ کھلی صبح جاگے اور یاد نہیں کہ اب یہ رمضان ہے اور جا کے پانی پی لیا پھر یاد آیا کہ آج تو میں روزہ رکھنا تھا اور دن میں بھی نیت کر سکتا تھا تو یہ بھولے سے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ فوراں اب بھی نیت کر سکتے ہیں لیکن روزہ یاد ہے اور آپ نے سے بہتنا سوچا یہ پانی پی لیتا ہوں کیونکہ زوال سے پہلے پہلے بھی تو نیت ہو سکتی ہے اور آپ نے جان بوجھ کر پانی پی لیا تو یہ روزہ نہیں ہوگا اور جب دن میں نیت کریں پھر غلط ہو جائے گا اس کے علاوہ بعض اوقات ہم جیسے سہری کرتے ہیں اور سہری کرتے ہوئے یا بغیر سہری کے بھی موقع نہیں ملا لیکن جو مخصوص دعا ہے وہ زبان سے ادا کرنا بھول جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں اقدم فضل کے اذان شروع گئے تو کہتے ہیں ہو میں نے تو نیت ہی نہیں کی آپ جو کھا رہے تھے یہ بھی روزے کی نیت سے ہی تھا اور نیت دل کے پختہ ارادے ہو کہتے ہیں آپ جو تیاری کر رہے تھے رات میں بھی جلدل دیکھو روزہ بند ہو جائے گا یہ بھی تو آپ کے روزے کی ہی سب نیت سے ہی سب آپ کر رہے تھے تو اس لیے زبان سے الفاظ ارادہ کرنا کو ضروری نہیں ہوتا خالی دل کے پختہ ارادہ کر لیں یہی کافی ہے